قدیم زمانے سے لے کر آج تک جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئی ہیں ان تمام گمراہ فرقوں میں ایک گمراہی مشترک طور پر پائی جاتی ہے کوئی بھی ایسا گمراہ فرقہ نہیں ہے جس میں یہ گمراہی نہ پائی جاتی ہو کیا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا باطل معنی کرنا وہ معنی نہیں کرنا جو صحابہ اکرام تابعین تبعی تابعین سمجھتے تھے اور کتاب و سنت کے اندر جو معنی ہمیں ملتا ہے بلکہ الہ کا ترجمہ معبود کے علاوہ کچھ دوسرا کرتے ہیں آپ دیکھیں گے خوارج کے پاس کہہ کہت ان الحکم الا لیلہ الہ سے مراد حاکمیت ہے یعنی اللہ رب العالمین کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا جائے بس قانون بنانے والا حاکم حکم را اللہ رب العالمین ہے اس دنیا میں حکمرانی صرف اللہ کی چلے گی قانون صرف اللہ کا چلے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ معنی دوسری آیتوں کے اندر ثابت ہے کہ حکمرانی اللہ رب العالمین کی چلے گی اللہ کے بے شمان ناموں میں سے ایک نام الحکیم بھی ہے لیکن الہ کا یہ معنی نہیں ہوتا ہے بہت ساری آیتیں ہیں جو اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی فقط خالق ہے بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے لیکن الہ کا معنی یہ نہیں ہے الہ کا معنی یہ نہیں ہے اور یہاں پر جو کلمہ ہمارا ہے کلمہ توحید جس کو پڑھ کر ایک انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو کس چیز کا اقرار اس میں رازق ہونے کا خالق ہونے کا حاکم ہونے کا نہیں بلکہ معبود کہ اللہ رب العالمین بس برحق معبود ہے باقی جتنے بھی معبود ہیں سب کے سب باطل ہیں اللہ کے علاوہ کسی دوسری کی عبادت نہیں کی جائے گی اسی کو لوگوں نے بدلہ ایسے معلوم عدودی کی پڑھیں اب مختلف جگہوں پر لکھا ہے کہ جو عبادت وغیرہ ہے نماز روجہ یہ صرف ٹرنگ کورس ہے بس یہ اصل مقصود نہیں ہے اصل مقصود کیا ہے زمین پر خلافت قائم کرنا اور خلافت کا تصور ان کے ذہن میں جو ہے وہ ہے زمین پر اللہ کی خلافت ہو یہ اصل مقصد ہے اس دنیا میں اللہ رب العالمین کے ہمیں بھیجنے کا انبیاء اکرام کو بھیجنے کا کہاں سے لیا اسی سے کہ حکمرانی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی در حقیقت یہ نعرہ خوارج نے بلند کیا تھا اور اس نعرے کے آر میں بے شمار لوگوں کا انہوں نے قتل کیا کیا کہتے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہیں یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اللہ رب العالمین کے قانون کو نافذ نہیں کرتے اپنی طرف سے بناوئے قانون کو نافذ کرتے ہیں بشری قانون کو اور یہ کفر ہے اور اس کے لئے قرآن کی آیت کا استخدائی استعمال کرتے تھے حالانکہ صلف صالحین کا اس بارے میں اجمع ہے کہ یہ آیت اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے میں نے اپنی کتاب منحج صلف کا دفاع میں تفصیل کے ساتھ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ کیسے خوارج نے اس آیت کے اوپر اپنے باطل منحج کی بنیاد رکھی اور کیسے خون خرابہ کیا اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے چنانچہ آپ سید قدب کی کتاب پڑھیں بلکل وہی چیز آپ کو نظر آئے گی جو خوارج نے شروعات کی تھی علیل اعلان کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسی کوئی ایسا ملک نہیں ہے کوئی ایسا معاشرہ اور سوسائٹی نہیں ہے جسے ہم مسلمانوں کا کہہ سکے پوری امت کافر ہو چکی ہے اس لیے جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہوتے نماز پڑھنے کے لیے جوہاں میں شامل نہیں ہوتے تھی یہ سب کو کافر کہتے تھے کہتے تھے کہ مسجدوں سے جو آپ کو ازان کی آواز سنائی دیتی ہے جو آواز آپ کو سنائی دیتی ہے یہ صرف زبان سے کہنے والی بات ہے ان کی ان کے معانی اور مدللات سے یہ واقف نہیں ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے معانا لا الہل کا سمجھا ہی نہیں جب معانا ہی نہیں سمجھا تو اس کلمے کے ادا کرنے کے باوجود مسلمان ہی نہیں ہوئی آپ اور اس کے نتیجے میں گویا کہ آپ کافر ہیں